موسیقی کشمیر مسئلے پر سرود علیہ بیٹھا کاج وشواس بہالی کے طریقوں پر سبھی دل دیں گے رائے 35 دنوں سے گھاٹی میں تناؤں برخرا کام کاجی محلاؤں کو ملے گا 26 ہفتوں کا ماترت و اوکاش پرسوٹی پرسوویدھاس اور چوندھن بل راجے صبح سے پارت نیم نہیں ماننے پر سزا کا پرابدھان اینٹرکس دیواز معاملی میں سی بی آئی نے دائر کیا رو پتر اس روکے پور چیئرمن جی ماندھون نائر سمیت کا یہ دکاریوں کے نام شامل نائر نے کہا ویجانکوں کو بنایا جا رہا ہے نشانہ 36 سال بعد اولمپک ہاکی کے کوارڈر فائنل میں بھارت سانیا بھوپنہ کی جوڑی مکس ڈبلز کے انتیم آٹھ میں تیر اندازوں نے کیا نراش جمہو کشمیر کے مسئلے پر سرکار نے آج سرود علیہ بیٹھک بلائی ہے بیٹھک میں پردھان منتری نریندر مودی بھی موجود ہوں گے بدھوار کو راجے صبح میں کشمیر مسئلے پر چرچہ کا جواب دیتے ہوئے کندری گری منتری راجنات سنگھ نے اس کی جانکاری دی تھی اس دوران راجے صبح میں سرو سمتی سے پرستاؤ پارت کر کے شانتی اور سوہارد کی اپیل کی گئی تھی وہی چرچہ کے دوران راجنی تک دلوں نے کشمیریوں سے راجنی تک وارتہ جلد شروع کرنے کی مانگ کی تھی نیتا بپکش غلام نبی آزاد نے کشمیریوں کے دل اور دماغ سے جڑنے کی بات کہی تھی سانسدوں نے تناؤ کے لئے پاکستان کچھ ذمہ دار ٹھہرایا کشمیر میں آٹھ جولاوش سے تناؤ پر قرار ہے ہنسہ میں اب تک پچپن لوگوں کی جان جا چکی ہے اور چھ ہزار سے لوگ سے زیادہ لوگ ہائل ہیں بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کو جمہو کشمیر کے مسئلے میں کچھ بھی کہنے کا دکار نہیں ہے ساتھی بھارت نے پاکستان کو سیما پار آتنک وادیوں کی گھسپیٹ کو روکنے کی سلا دی ہے اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان کی جیل میں بند بھارتی ناغرک حامید انساری کو رہا کرنے کی مانگ کی ہے بھارت نے کہا ہے کہ سنیوکت راشتر مہا سچیب کو پتر لکھنے سے پاکستان سمرتھت آتنگ واد کی باتیں پردے کے پیچھے نہیں چھپ سکتی ویدیش منترالے کے پروکتہ ویکاس سوروپ کے مطابق بھارت اس مسئلے پر سنیوکت راشتر مہا سچیب بان کی مون سمیت سرکشہ پریشت کے صدس سے دیشوں سے سمپرک میں ہے ان سبی کو لگاتار پاکستان کی آتنگ کی گتویدھیوں کی جانکاری دی جا رہی ہے پاکستان has no locust and eye in addressing any aspect of the situation in Jammu and Kashmir which is an internal matter of India except to put an end to all cross-border terrorism, infiltration and support and instigation to terrorism and violence against India we are in touch with important interlocutors bilaterally as well as multilaterally to put across the correct picture بھارتی ویدیش منترالے نے پاکستان سے بھارتی ناغریک حامد انساری کی رہائی کی مانگ بھی کی ہے پاکستان نے حامد کے سزا ختم ہونے کے باوجود انہیں جیل سے رہا نہیں کیا ہے on the 5th of August we have once again taken up very strongly the matter of security of حامد انساری while he is in the custody of Pakistani authorities this was done specifically in the light of reports that he was attacked yet again in the prison in which he is lodged حال ہی میں پاکستانی پردھان منتری نواز شریف نے سنیوکت راشتر کو پتر لکھ کر کشمیر میں ہنسا اور مانوادکار پر دخل کی مانگ کی تھی بھارت نے اس پر پاکستان کو اپنی گریبان میں جھاکنے کی نصیحت دی ہے اکھیلیش سومن راج سبھا ٹی وی سنسط کی مونسوم ستر کا آج آخری دن ہے ستر کے آخری دن دونوں سدنوں میں کئی اہم ویدھیکوں کو پارت کرانے پر سرکار کا خاصہ زور ہوگا راج سبھا میں آج کرمچاری پرتکر سنچودن ویدھیک دوہزار سولہ کارخانہ سنچودن ویدھیک دوہزار سولہ پر چرچہ ہوگی وہیں لوگ سبھا میں کئی اہم بل پیش کیے جائیں گے ستر کے دوران کئی ویدھائی کامکاج پر بھی محر لگے گی اس دوران جی ایس ٹی سمیت کئی ویدھیکوں کو پارت کیا گیا کشمیر، مہنگائی، دلیتوں کے پیڑن سمیت کئی اہم مسلوپ پر چرچہ بھی ہوئی راج سبھا میں ویپکشی دلوں نے کل نئی شکشہ نیتی کے مسودے پر سوال اٹھائے ویپکش نے سرکار سے کہا کہ وہ مسودے کو انتیم روپ دینے سے پہلے سبی پکشوں سے بات کرے بی جی پی سدسیوں نے مسودے کا بچاو کیا اور کہا کہ اس میں اچھے سجھاؤں ہیں نئی شکشہ نیتی کے مسودے پر چرچہ کی شروعات سی پی ایم سانسد سی ترام یہ چھوڑی نے کی انہوں نے کہا کہ مسودے میں کیندریہ کرن، وانی جی کرن اور سامپردائکتہ پر زور ہے کانگریس سانسد کفیل سببال نے اتحاظ بدلنے پر سوال اٹھایا اس درافت szczوں سے بے کچھ جو کیا ہی طور پر کیا ہی ترجم کیا ہی ترجم کیا ہی ترجم ہی ترجم ہی ترجم دوسرے وپکشی دلوں نے بھی مسودے پر سوال اٹھائے اور سرکار کو سبھی سے بات کرنے کی صلاح دی سبھی سے بات کرنے کی صلاح دی ستھا پکش کے سدسیوں نے مسودے کا پرزور بچاب کیا اور کہا کہ اس سے ویجیان کے ساتھ سکاراتمک شکشا کو بڑھاوا ملے گا نئی شکشا نیتی کے مسودے پر چرچہ شکروار کو بھی جاری رہے گی لوگ صبح میں کل دلیتوں پر اتی اچار کی گھٹناوں کے مددے پر چرچہ کی گئی گری منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ سرکار دلیتوں کی بہتری اور دلیت اتپیڑن کی گھٹناوں کو روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے وہیں چرچہ کے دوران وپکش نے دلیتوں پر اتی اچار روکنے اور دلیت ادھکاروں کی رکشہ کی مانگی گری منتری کے جواب سے سنتوشٹ کانگریس نے صدن سے وک آؤٹ کیا لوگ صبح میں نیم 193 کے تحت گروار کو دلیتوں کے خلاف ہو رہی اتی اچار کی گھٹناوں کے بارے میں چرچہ کی گئی جواب میں گری منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ ایسے معاملوں کو روکنے کے لیے سرکار ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ سنبیران کے لاغو ہونے کے بعد بھی پایا گیا کہ بہت سارے پراؤدھان ایفیکٹیو روپ سے انفورس کرنے کے لیے کچھ کانون بھی بنانے ہوں گے اور میں ہمانتا ہوں کانون بنے بھی ہیں ہماری سرکار بھی دلیتوں کے اتپیڑن کو روکنے کے لیے دلیتوں کے سوشیو ایکنامک ایمپاورمنٹ کے لیے کانون بنا رہی ہے نئے نئے کارکرم لا رہی ہے یہ سب ساری بیوستائیں کر رہی ہے چرچہ کی شروعات کرتے ہوئے سی بی ایم کے سانسد پی کے بیجو نے کہا کہ سرکار کو دلیتوں کے ادھیکاروں کی رکشہ کے ذمہ داری نبھانی چاہیے دلیت کی وردتیا چاہر ہوتا ہے ہر دو دلیت مہلاؤں کا بلتکار ہوتا ہے ہر دن دو دلیت مہلاؤں اور دلیتوں کی موت ہوتی ہے اور پچھلے دھائی ورشوں میں انیس پرتیشت بڑوتری دلیتوں کی وردتیا چار میں ہوا ہے بی جی ڈی کے بھرتحری مہتاب اور بی جی پی کے اودیت راج نے کڑے کانون کے ساتھ ساماجک صدھار پر زور دینے کی بات کہی can we force our political party to take up social reform as a political agenda then only we can meet this challenge of casteism and its tentacles حال ہی میں گجرات کے اونہ سمیت دیش کے کئی راجوں میں گورکشا کے نام پر دلیتوں کی اتپیڑن کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں روین سنگھ شیوران کے ساتھ پرنب گوسوامی راج سبھا ٹی وی کانگریس نے دیش میں دلیتوں کی بڑھتے اتپیڑن پر چنتا جتاتے ہوئے اس کے لئے کیندر سرکار کو دوشی قرار دیا ہے کانگریس سانسے جوترہ دیتے سندھیا نے کہا کہ پچھلے ڈیر سال میں دلیتوں کے خلاف ہنسہ میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے دیش میں بڑھتی اہصہ اشنوطہ کے لئے بودی سرکار کو ذمہ دار ٹھہ رہا ہے جہاں ایک طرف ہمارے دیش کے ایک سو پچیس کروڑ آبادی میں سے بیس کروڑ ہمارے دلیت بھائی بہن ہیں پچھلے دو سالوں میں اٹھارہ منٹ ہر اٹھارہ منٹ میں ایک دلیت کے ورود اپراد کیا جاتا ہے ہر روز تین دلیت مہلاؤں کی اوپر بلاتکار کیا جاتا ہے اور ہر روز دو دلیتوں کی ہتیہ ہوتی اگر ہم آکڑے دیکھیں تو وہ آکڑے بھی 19 پرتیشت وردی دلیتوں کی ورود اتیاچار میں ہوئی ہے پچھلے ڈیڑھ ورشوں میں کامکاجی مہلاؤں کو 26 مہینے کا ماترت و افکاش دلانے والا ویدھیک کل راجے سبح سے پارت ہو گیا کیندرکشتروم منٹری بندارو دت ترے نے کہا کہ پرسودی پرسوویدہ سنچودن ویدھیک 2016 سے نوکریوں میں مہلاؤں کی بھاگیداری بڑھے گی اور کوپوشن کم ہوگا چرچہ کے دوران ماترت و افکاش نو مہینے کرنے کے ساتھ سرگیٹ مدر کو بھی قانون کی دائرے میں لانے کی مانگ کی گئی راجے سبح نے گروہوار کو 1961 کے میٹرنیٹی بینفٹ کانون میں سنچودنوں کو منظوری دے دی کیندری اشرم منٹری بندارو دت ترے نے چرچہ کے جواب میں کہا کہ نئے کانون سے ویتن کے ساتھ ماترت و افکاش بارہ سے بڑھ کر 26 ہفتے ہو جائے گا یہ وہاں لاغو ہوگا جہاں 10 سے زیادہ کرمچاری ہیں 50 سے زیادہ کرمیوں والے سنستان میں ایک ریچ بنانا انیوار ہوگا الانیوار ایوارڈی تیری دائی الان ایوارڈی تیری دور تحراہ یک ملے و Joو جائے بھی نوارڈی رڈی جنیدی اینوارڈی تیری دور کانگریس آنسد رجنی پاٹیل نے بل پر چڑچا کی شروعات کی انہوں نے ارسنگٹیت کشیتر کے لیے بھی پرابدھان کرنے کی مانگ کی کئی انہیں سانسدوں نے بھی آسنگٹیت کشیتر کو بل کے دائرے میں لانے کی مانگ کی سدسیوں نے سیروگیٹ مدر کے لیے پرابدھان نہیں جوڑنے پر بھی سوال اٹھائے گاؤں کے جو سڑکوں کھیتوں کی پکڈنڈیوں سے چل کر جو شہروں کے مخیالے میں آ کر کام کرتی ہیں ان کے ساتھ آپ کون سے کسی پرائیویٹ جو سنستان ہے ان سے آپ نے بات کی ہے اس کو آپ کیسے ان کو بہنوں کو لاپ پہنچانے کا کام کریں گے سرکار نے سیروگیٹ مدر کے لیے پرابدھانوں کا پرکشن کرنے کا آشواسن دیا ہے پرسوٹی پرسووویدھا سنچودھن ویدھیک 2016 کو ودوھار کو کیابیریٹ نے منظوری دی تھی پنچانا نمشرا راج سبھا ٹی وی حبر جاری ہے ہم لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سے برک کے بعد کلم کواہ میں اس بار دیکھیں جانیمانے لیکھک اور سمپادک پریم شنکر جہ سے باتچیت کا دوسرا بھاگ اصلیت ہے کہ بادوانک جیل was not for the first time blindsided by a violent fascist group inside the hindu hindutpa movement پہلے وزٹ میں قریب میں سو ڈیر سو ملکٹ سے میں مہلا سات کنزی میں تھی ایک تفہ بھی hindu muslim issue was never raised پاکستان کے بارے بھی زیادہ نبات ہو رہی تھی the only thing that they said was کہ آپ نے ہم سے غدائی کیا کلم گواہ ہے شیش سمپادکوں سے سمپاد صرف راچھ سبھا ٹیلیویزن پر گجرات کے بھومی عدیگران ویدھیک 2016 کو راشترپتی کے منظوری مل گئی ہے اس میں کیندر کے کٹھوڑ بھومی عدیگران ویدھیک 2013 کے پراودھانوں کو کم کیا گیا ہے ویدھیک میں یو پی اے سرکار کی طرف سے لائے گئے سمبندت خانون میں سارجنے کو دیشی اور عدیوگے کوریڈور کے لیے بھومی عدیگران کرنے کے لیے کیے گئے ساماجک پربھاو آکلن اور سہمتی کے پرمک پراودھانوں کو ہٹائے گیا ہے اسے سوطنترتہ دیوس کے دن سے لاغو کیا جائے گا حالکہ کانگریس نے ویدھیک کا ویرود کیا ہے کانگریس نے اسے کسان ویرود ہی اور عدیوگ پتیوں کے حط میں بتایا ہے سی بی آئی نے انٹریکس دیواز سودے میں گرویوار کو آروپ پتردائر کیا اس میں اسرو کی پور چیئرمن جی مادون نائر اور انی برشت عدکاریوں کو آروپ ہی بنایا گیا ہے ان پر اسرو کی بانیجی کمپنی انٹریکس کی طرف سے نیجی ملٹی میڈیا کمپنی دیواز کو بیجا طریقے سے پانسو اٹھتر کروڑ روپے کا لاب پہچانے کا آروپ ہے دراصل دوہزار پانچ میں جس سمیں یہ سودہ ہوا اس وقت نائر اسرو پرمک ہونے کے ساتھ ہی اس کے غاروباری شاکہ انٹریکس کارپوریشن کے پر بھاری بھی تھے آروپ پتر میں نائر کے علاوہ انٹریکس کے تدکالین کارکارین ندیشک کے آرشری دھرمورتی دیواز کے سی ایو رام چندر وشوناتھن اور تدکالین ندیشک ایم جی چندر شکھر کا نام شامل ہے ایک مہینے پہلے ہی انتراشری پانچارٹ نے انٹریکس سے دیواز کے ساتھ قرار رد کیے جانے کے مدہستہ کے معاملے میں بھارت کے خلاف فیصلہ سنایا تھا انٹریکس دیواز قرار دوہزار گیارہ میں رد کر دیا گیا تھا سی بی آئی نے اس معاملے میں پچھلے سال مارچ میں معاملہ درج کیا تھا اسرو کے پورچے میں جی مادون نائر نے کہا ہے کہ اس معاملے میں ویگیانکوں کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے موسیقی موسیقی کے مسافروں کو بائیس اگست کے بعد اولہ اوبر جیسی ٹیکسیوں کو منمانہ کرائے نہیں چکانا پڑے گا گروار کو ہائی کورٹ نے معاملے کے سنوائی کرتے ہوئے ٹیکسی کمپنیوں کو دلی سرکار سے نردھارت چھلک ہی وصولنے کے لئے کہا ہے کورٹ نے ٹیکسی کمپنیوں کو دس دن کی محلت دیتے ہوئے کہا کہ نردھارت چھلک سے زیادہ رقم وصولہ غیر خانونی ہوگا ہائی کورٹ نے کیندھر سرکار کو تین مہینے میں ایک پولیسی تیار کرنے کے لئے کہا ہے جس کے تحت یہ سنشت ہو پائے گا کہ دلی انسی آر میں ٹیکسی دشاہ نردشوں کے مطابق ہی چل رہی ہیں یا نہیں کیندھر سرکار کو تین مہینے میں ہی دیش بھر کے لئے موڈل سکیم لانے کو کہا گیا ہے اس پولیسی نرمان کے لئے بنائی جانے والی سمیتی میں سوشنا پروت دوگے کی ویبھاغ کیندھر پروڈوشن ڈینٹرن بورڈ اور دلی پولیس ویبھاغ کے اچستر کے ادھکاریوں کو شامل کیا جائے گا سعودی عرب میں فسے بے روزگار کامگاروں کا پہلا جتھا سو دیش لوٹ آیا ہے سعودی سرکار سے نکاس ویزا ملنے کے بعد گروار کو چھبیس بھارتیوں کا دل دلی ائرپورٹ پہنچا نوکری گوانے کے بعد کھاڑی دیش میں فسے خریب دس ہزار بھارتیوں کے معاملے کو لے کر ویدیش راجی منتری جنرل وی کے سنگھ نے اپنے دورے کے دوران سعودی عرب کے شرم منتری اور کئی ورشت نیتاؤں کے ساتھ بیٹھ کے کی تھی جس کے بعد کھاڑی دیش کی سرکار نے بھارت کو ہر سمبھاب مدد کا بھروسہ دلائے تھا سعودی سرکار نے ایسے معاملے سے نپٹنے کے لیے ایک عابدہ پرابندن سمو بھی بنایا ہے جو چھٹنی کے شکار بھارتیوں کے مدد کرے گا سعودی میں ابھی بھی ہزاروں بے روزگار شمک پھسے ہوئے ہیں کئی لوگوں کے دستاویز بھی گم ہو گئے ہیں دوہزار پندرہ سے ادھر بہت پریشانی کا سامنا کھرنا پڑ رہا ہے پرولم یہ تھی کہ کم از کم نو مہینے سے سینلری نہیں مل رہی تھی اور کھانے پینے سب طرح کی پریشانی تھی ادھر کمپنی کا آفیس آفیس سب بند ہو گئے تھے دوکومنٹس تھے لیکن ہم نے ایک مہینے پہلے نکال لیے تھے آفیس وہ اس کے بعد بند ہوئے اب دوکومنٹس وگرہ نکال رہے ہیں آرام آرام سے پریسر چلوا ہے اس کا پشمنگال میں ڈینگو کا قہر بڑھتا جا رہا ہے راجی میں اب تک ڈینگو کی دو ہزار سے زیادہ معاملے درج ہو چکے ہیں وہ دوہ شام سے گروار کے بیچ ہی قریب تین سو نئے مریض سامنے آئے ہیں یہ نئے معاملے راجی کے الگ الگ زلوں سے درج کیے گئے ہیں اس کے بعد ڈینگو سے پیڑت ویکتیوں کی سنکھیاں بڑھ کر کل دو ہزار اکسو ستر ہو گئی ہے نینگو کا زیادہ اثر ہگلی اور اتر چوبیس پر گنازلے میں پھیلا ہوا ہے جبکہ مالدہ، ندیہ، دارجرنگ اور دکشن چوبیس پر گنازلے کی کچھ علاقے بھی اس کی چپیٹ میں ہیں پشمنگال میں ڈینگو سے اب تک چودہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بات موسم اور بارکی کرتے ہیں دیش کے کئی راجیوں میں بار اور بارش سے لوگ بھی حال ہیں راجستان میں بارش سے جنجیبن است ویست ہے راجیوں میں اگلے دو دنوں میں بھاری بارش کیا شنکہ ہے بارش کا یاتا یاد پر بھی اثر پڑا ہے کئی ٹرینیں رد کر دی گئی ہیں اوڈیشا میں بھی لگتار بارش ہو رہی ہے درطورتی علاقوں میں تیز ہواہیں چلنے کیا شنکہ ہے راجستان میں بارش اور بار کو دیکھتے ہوئے پریشاسن لوگوں سے جر جر ہو چکے مکانوں کو خالی کرنے کی اپیل کر رہا ہے پالی زلے کے کئی علاقی جل مگن ہیں علاقے میں لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو گئی ہے لگتار بارش کا یاتا یاد پر برا اثر پڑا ہے کئی ٹرین رد کرنی پڑی ہیں اور کئی کا روٹ بدلا گیا ہے ریک اپلپ نہیں ہونے کے کاران کچھ ٹرینیں آج بھی رد رہیں گی ان کا کاران صرف یہی ہے کیونکہ ریک اپلپ نہیں ہے اس لیے آج دلی سے چلنے والی منڈور ایکسویکس اور جیسر میں انٹر سٹی جیسر میں انٹر سٹی آج رد رہیں گی راجستان کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی یہی حال ہے کرولی زلے کے کوٹلی گاؤں سے دو سو لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچایا گیا ہے اس بیچ موسم ویبھاگ نے اگلے دو دنوں میں راجدھانی جائپور سمیت کئی جگہوں پر بھاری بارش کی آشنگ کا جتائی ہے جائپور میں بھرتپور میں جو ہے ادھائپور میں بیکانیر میں کوٹا سب ڈیوزن میں بھاری بارش ہوگی جو ہے کہیں کہیں بھاری بارش ہوگی کہیں پارے سنٹی میٹ سے زیادی برسہ ہوگی اتر پردیش میں کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں نچلے علاقوں میں پانی بھڑنے سے لوگ بے حال ہیں گھاڑ گھاڑ کا سمپرک ٹھوک جیا ہے کوئی بیعکتی پیدل گھاڑ سے گھاڑ تک نہیں جا سکتا ہے پرشانی ہو رہی ہے پرشانی بہت ہو رہی ہے ناو بھی بند ہیں اس ٹینگ بیہار میں بار ابھی بھی قابو سے باہر ہے راجے میں راحت اور بچاؤ کا کام تیزی پر ہے ادھر رائی دھانی دلی گجرات ہماشل پردیش اور اتراکھن میں گرووار کو بھی بارش ہوئی ماسم ویبھاگ نے اوریشا کے تطورتی علاقوں میں ساٹھ سے ستر کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے تیز ہوای چلنے کی آشن کا جتائی ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی پردھان منتری نریندر مودی اگلے مہینے چین لاوس اور ویتنام کی آترا پر جائیں گے پشلے پندرہ سال میں بھارت کا کوئی پردھان منتری ویتنام نہیں گیا ہے دکشن چین ساکر ویباد کی بیچ پردھان منتری کا یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے پردھان منتری کی ویتنام یاترہ کے دوران دکشن چین ساکر معاملے پر چرچہ ہو سکتی ہے اس معاملے میں ویتنام کا رخ چین ویرو دھی ہے بھارت کی نظر اس دوری کا فائدہ اٹھا کر ویتنام کے ساتھ رن نیتک ساجے داری قائم کرنے کا ہے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پردھان منتری لاوس پہنچیں گے لاوس چین کا بہت قریب ہی مانا جاتا ہے بھارت کی رن نیتی لاوس کی چین پر آرثک نربھرتہ کم کرنے کی ہے اس کے لیے پردھان منتری لاوس میں آرثک پیکج کا اعلان کر سکتے ہیں لاوس اور ویتنام کی یاترہ کے بیچ پردھان منتری چین بھی جائیں گے یہاں انہیں جی ٹوینٹی دیشوں کے شکر سمیلن میں حصہ لینا ہے یہاں پردھان منتری کی ملاقات چینی راشترپتی شی جنپنگ سے ہو سکتی ہے اکھلیش سمن راج سبھا ٹی وی اور اب بعد ریو اولمپک کی 36 سال کے لمبے انترال کے بعد بھارتے پوروشوکی ٹیم اولمپک کے کورڈر فائنل میں پہنچ گئی ہے کل نیدر لینڈ سے دو ایک سے ہارنے کے باوجود تیم انتیم آٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ارجنٹینو اور جرمنی کے بیچ پول بی کا ایک میچ ڈراؤ رہنے کے بعد بھارت کا کورڈر فائنل میں جگہ پکی ہو گئی ہے بھارت چھے ٹیموں کے اس پول میں تیسر استان پر ہے جبکہ کینڈرے سے اس کا ایک میچ باقی ہے حالکہ نیدر لینڈ کے خلاف کل مقابلے میں بھارتے ٹیم کا پردرشن پچھلے میچوں کے مقابلے اچھا نہیں رہا میچ کے آخری منٹ میں بھارتے ٹیم کو پانچ پینلٹی کارنر ملے لیکن ٹیم ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکی لیدر لینڈ نے بتیسوے اور چونوے منٹ میں گول کیا بھارت کا ایک ماتر گول اور تیسوے منٹ میں بھی رکھونات نے کیا بیڈمنٹن کے محلہ ایکل میں بھارتے کھلاریوں نے جیت کے ساتھ شروعات کی ہے سائنہ نیوال اور پی وی سندھو نے شروعاتی مقابلے جیت کر اگلی دور میں پہنچ بنائی ہے سائنہ نے برازیل کی ونسٹ لوہائنی کو اکیس سترہ اکیس سترہ سے ہرایا سائنہ نے پہلا سیٹ بیس منٹ میں اپنے نام کیا جبکہ دوسرے سیٹ میں انیس منٹ میں جیت حاصل کی پی وی سندھو نے ہنگری کی لورا سروسی کو اکیس آٹھ اکیس نو سے قراری شکست دی مات ستائیس منٹ تک چلا سندھو نے پہلا سر تیرہ منٹ جبکہ دوسرا سر چودہ منٹ میں اپنے نام کیا اب چودہ آگست کو سائنہ کا مقابلہ یوکرین کی ماریا اولیٹینہ سے ہوگا جبکہ سندھو کینیڈا کی لی مشیلی سے بھڑیں گی مک کے بعد شف تھا پا گروار کو پہلے دور کے مقابلے میں کیوبا کے رو بیسی رومی ریس سہار کر ریو اولمپک سے باہر ہو گئے دوسری بار اولمپک میں حصہ لینے والے کے شف کو ایک طرفہ مقابلے میں شونی تین سے شکست کا سامنا کرنا پڑا رومی روز نے تیروں راؤن میں شاندار کھیل دکھاتے ہوئے شف تھاپا کو کھل کر کھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا وہی محلہ تیر اندازوں نے بھی نراش کیا دیپکہ کماری اور بومبالہ دیوے کی پری کوارڈر فائنل میں ہار کے ساتھ تیر اندازی سے پدہ کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں دیپکہ کوچینی تائپے کی ٹان یا ٹنگ نے اٹھائیس ستائیس انتیس چھبیس اور تیس ستائیس سے مات دی وہ کیول ایک بار ہی بولزائی پر نشانہ لگا پائیں وہی پچھلے مقابلے میں شاندار کھیل دکھانے والی بومبالہ کو میکسکو کی والینسیاہ سہار کا سامنا کرنا پڑا بومبالہ کی شروعات اچھی نہیں رہی ان کا پہلا تیر سات انگ پر لگا جس کے بعد وہ دباو میں آ گئی اور چھبیس اٹھائیس، چھبیس تئیس، ستائیس، 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 تئیس، پچیس سے ہار کر ریو اولمپک سے باہر ہو گئی وہی ٹینس سٹار سانیا مرزا اور روحن بوپنہ نے میکس ڈبلز کے کورڈر فانل میں پہنچ کر پدہ کی امیدوں کو بار خرار رکھا ہے بھارتے جوڑین آسٹریلیا کے سام سٹوسر اور جانتھین پیئس کی جوڑی کو سات پاک چھے چار سنگا ہے سانیا بوپنہ کے لیے پہلا سیٹ مشکلوں بھرا رہا پہلے سیٹ میں جیت کے بعد سانیا اور بوپنہ دوسرے سیٹ میں لیبر قرار رکھی اور چھے چار کے انتر سے آسانی سے جیت حاصل کی اور اب آخر میں ہنڈ لائنز سنسط کے مونسون سترگاہ آخری دن آج راج سبا میں شکشانی تی کے مسوادے پر چرچہ رہے گی جاری اٹھارہ جولائی سے شروع گوا تھا ستر پشمیر مسئلے پر سرودلیہ بیٹھا کاج وشواز بحالی کے طریقوں پر سبھی دل دیں گے رائے پیتیس دنوں سے گھاٹی میں ترام پر قرار کام کاجی محلاؤں کو ملے گا چھبیس ہفتوں کا ماترت و افکاش پرسوطی پرسوویدھا سنشودھن بل راج سبا سپارت نیم نہیں ماننے پر سزا کا پرابدھا اینٹریکس دیواز معاملی میں سی بی آئی نے دائر کیا روپ پتر اسرو کے پورچے میں جی ماندھوان نائر سمیت کئی ادھکاریوں کے نام شامل نائر نے کہاوے گیانیکوں کو بنایا جا رہا ہے نشانہ چھتیس سال بعد اولمپک ہاکی کے کورڈر فائنل میں بھارت سانیا بوپنہ کی جوڑی مکس ڈبلز کے انتیمارٹ میں تین اندازوں نے کیا نراش اور فیلال اس بولیٹن میں اتنا ہی آگے دیکھئے وشیش نمسکال موسیقی